اور اب یہ جانے کہ لاہور میں زمنی انتخابات کے لیے پیچھے ایڈاہ نماؤ حماد ازر اور مونہ صلحی کے کاغذات نامزدگی پر اتراز آئیت کر دی گیا ہے کہا گیا ہے کہ عدالتی اشتہاری انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں بات کریں گے عرشد علی سے جی عرشد بتائیے عجیب بکل جو ہے وہ زمنی انتخابات کے لیے حماد ازر اور مونہ صلحی کے کاغذات نامزدگی پر جو ہے وہ اتراز آئیت کر دیا گیا ہے دونوں کی جو کاغذات نامزدگی جانس پردال جو ہے وہ آج کی جانی ہے اور ان دونوں کے کاغذات نامزدگی پر جو اترازات آئید کیے گئے ہیں وہ ان میں یہ کہا گیا ہے کہ مونس الہی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مونس الہی مختلف مقدمات میں اشتیاری ہیں لہٰذا وہ انتخاب نہیں لڑ سکتے اس حوالے سے کچھ ہی دیر بعد بقاعدہ ریٹرنگ آپسر جو ہے وہ حماد عزر کی اور مونس الہی کی مختلف اترازات کے اوپر بقاعدہ سماعت کریں گے اور ان کے کاغذات کی جانس پردال کا عمل شروع ہوگا تاہم حماد عزر نے این اے ایک سو انیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں جبکہ مونس الہی نے پی پی ایک سو چو سر سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں بہت شکریہ عرشت انیس الہی کی کاغذات نامزدگی پر اتراز آئید کر دی گیا ہے کہا گیا ہے کہ عدالتی اشتہاری انتخابات میں حصہ لینے کے احل نہیں ہیں بات کریں گے عرشد علی سے جی عرشد بتائیے عجیب بکل جو ہے وہ زمنی انتخابات کے لیے حماد عزر اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی پر جو ہے وہ اتراز آئید کر دیا گیا ہے دونوں کی جو کاغذات نامزدگی جانس پردال جو ہے وہ آج کی جانی ہے اور ان دونوں کے کاغذات نامزدگی پر جو اتراز آئید کیے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ مونس الہی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مونس الہی مختلف مقدمات میں اشتہاری ہیں لہٰذا وہ انتخاب نہیں در سکتے اس حوالے سے کچھ ہی دیر بعد بقاعدہ ریٹرنگ افسر جو ہے وہ حماد عزر کی اور مونس الہی کی مختلف اترازات کے اوپر بقاعدہ سماعت کریں گے اور ان کے کاغذات کے جانس پردال کا عمل شروع ہوگا تاہم حماد عزر نے این اے ایک سو انیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں جبکہ مونس الہی نے پی پی ایک سو چو سف سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں چک چک بہا شکریہر سے